اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ساما میں ہوں صدر آمیر اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن میں کہیں گے خوش آمدید آغاز میں آپ کو بتایا سرکار سے ناراض ہو گئی سرکوں پر آنے کا اندیا دے دیا رہنما متحدہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا جواز بتا دے ہم حکومت میں کیوں رہے جب مطالبات نہیں ماننے تھے تو وعدے کیوں کیے گائے اب تو معاملہ زندگی اور موت سے بھی آگے نکل گیا اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران مردم شماری کے متنازہ نتائج کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا حضیر اعظم عمران خان سے سوال کرتا ہوں ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں ہوں کابینہ میں کیوں ہوں پی ٹی آئی کو یاد ہی نہیں رہتا اس وقت کراچی میں سب سے بڑا منڈیٹ اس کے پاس ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتقے باوانوں سے بھی باہر آ جائیں کیا سڑکے ہی واحد راستہ ہیں پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ سندھ کی شہری علاقوں پر لوگ اتنے مایوس ہو جائیں ہمیں آپ کو تمام سیاسی اور قومی اشیو سے لا تعلق کر لیے ایمکی ام کے تمام تر اعتراضات خدشات اور ایمکی ام سے تمام تر وعدوں کے باوجود وفاقی حکومت نے مردم شماری کو یک طرفہ طور پر منظور کر لی ہم نے جو مطالبے کیے اگر آپ کو لبتا تھا یہ مطالبے غلط ہیں تو آپ کو ماننا نہیں چاہیے مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر مشتمل ایک عالی ستائی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے دھاندلی زدہ اور جالی مردم شماری کیوں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں یہ حکومت ہی نہیں جو مریت بھی ہماری سات نشستوں پر کھڑی ہے تو ہم کوئی ایسا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے جبکہ ایسے میں معاملے خصوصی شہبازگل کہتے ہیں ایمکی ایم وپ کی وزیراعظم سے چند دن پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے مل جل کر معاملہ حل کر لیں گے وزیراعظم تمام پاکستانیوں کے حق میں جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کریں گے ابھی بھی چند دن پہلے ایمکی ایم کے وپ سے ملاقات ہوئی ہے پرائیم نسٹر کی بھی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ بھی تمام باتیں کھل کر ہوئی ہیں جو مردم شماری کا ایشو ہے یہ ہماری حکومت پہ پہلے کا چل رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو اور جو ایمکی ایم کے تحفظات ہیں وہ بھی اسی وقت پہ چل رہے ہیں میں یہ یقین دلاؤں کہ عمران کان کی حکومت جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کے حقوق کو تمام دیفرنٹ صوبوں میں رہنے والے لوگ ہوں بھلے کسی کمیونٹی سے ہوں وہ تمام پاکستانیوں کے حقوق کو جو ہے وہ ہر صورت کوشش کریں گے کہ ان کی حفاظت بھی ہو اور ان کے بہترین انٹرسٹ کے فیصلے ہوں جس میں پورے پاکستان کا پورے ملک کا انٹرسٹ انشاءاللہ ایمکی ایم کیوں کیونکہ ہماری اتحادی ہے ان کے ساتھ ملجل کر ہم ایسی پلاننگ انشاءاللہ کریں گے کہ ان کے بھی جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں اور عوام کی بھی بیسٹ جس طریقے سے یوٹلائزیشن اور ریسورسز کی ہو وہ کی جاتھ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایم کی ایم سے ناراضگی کی خبروں کی تردید کر دی کہا وہ جلد کراچی کا دورہ کریں گے گورنر سن سے ملاقات کریں گے نائن زیرو بھی جائیں گے انشاءاللہ ایم کی ایم ہماری تحادی ہے ناراض نہیں ہوگی میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور ایف سی ایڈ کورٹر بھی اور کوس گارڈ بھی اور ایم کی ایم کے آئی نائن زیرو بھی جاؤں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا سربرا جیو آئی مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون پی جی ایم تحریک پر تبادلہ خیال کیا گھڑی خدا بخش جلسے میں شرکت کی دعوت بھی دے ڈالی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے عام بات چیت ہوئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل رحمان کو شہید بنظیر گھٹو کی برسی پر گھڑی خدا بخش میں جلسے بھی شرکت کی دعوت بھی دے دی اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مولانا فضل رحمان کو فساد کی جڑھ قرار دے دیا بولے پی ٹی ایم استیفے نہیں دے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مولانا فضل رحمان پر تنقید کی ہے ان کو فساد کی جڑھ قرار دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پی ٹی ایم استیفے نہیں دے گی یہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے اور پی ٹی ایم اس کے علاوہ استیفے نہیں دے گی کوئی واپس نہیں لی جاری جو بھی فضل رحمان صاحب دیکھیں فضل رحمان صاحب اصل جڑ ہے اس فساد کی کام تھا بتا دینا کل یہ نہ ہو کہ مجھ پہ مقدمہ کر دیں جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح اور جن لوگوں نے بے نظیر شہید کا بتایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو رسکہ انہی پہ مقدمے انہوں نے کروا دیئے بعد میں میرا تو کام تھا جی ایز ای منسٹر انٹیریئر ان کو بتا دیا کہ بیس افراد کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ پہ ہے لاہور کی احتساب عدالت نے غیر کانونی پلوٹس الارٹمنٹ کے ریپرنس میں نواز شریف کی جائدات کرنے کا حکم دے دیا ہے نواز شریف کی مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دینے کے بعد حکم جاری کیا گیا ڈی جی نیپ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے خط لکھ دیا ہے فیصلہ برطانیہ کو کرنا ہوگا اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا سلیم مانویوالا قابل احترام ہے انہیں اگر کوئی قانون پسند نہیں تو بدل دے قانون میں ترمیم کی گنجائش ہے سرینٹ کے تمام ممبران انکلوڈنگ مانویوالا صاحب قابل احترام ہیں لیکن آپ دو چیتے ہیں آپ اگر کسی پرمسپل کے اوپر قرام کرتے ہیں پارلیمان نے لیسکلیشن کرنی ہے آپ کو قانون پسند نہیں ہے آپ نیا قانون پاس کر دیجئے اس میں امینڈمنٹ کر دیجئے ہر قانون میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے ابھی وزیر داخلہ ہے شیخ رشید صاحب وہ وزیر ہے میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوں اگزیکٹیو رول جو ہے وہ غزرہ کا ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر ہوتا ہے وہ کسی بھی میکنے کا ہو وہ فل کنٹرول ہوتا ہے کوئی اس پرمکی کوئی افتیارات کی جنگ نہیں ہے اور شیخ صاحب ہمارے بڑے سینئر کلیگ ہیں بڑے پرانے منجوے سیاستان ہیں ہم نے ضرور نواز شریف کی ڈپورٹیشن کے لیے برطانیہ کو کہا ہوا ہے فیصلہ اس کے پر برطانیہ نے کرنا ہے جو کہ ابھی نہیں کیا آپسی کے لیے دو چیزیں ہیں ایک ڈپورٹیشن ہے جس کا ابھی بھی پینڈنگ ہے انہوں نے ڈپورٹیشن کے پر ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے آپ اپنا قانون طلاق کریں اور اس کے پر دیکھیں اور دوسرا ایکسیڈیشن ہے اس کے پر میں کام ہوئے ہیں اہم ملاقات کا ذکر کرتے ہیں سابق ففاقی وزیر محمد علی دورانی کی شہباز شریف سے کوٹ لکپج جیل میں ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت محمد علی دورانی کا یہ کہنا ہے کہ پیر پگارہ کا خاص پیغام شہباز شریف کے لیے لے کر آیا ہوں یہ اہم ملاقات ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق ففاقی وزیر محمد علی دورانی کی شہباز شریف سے کوٹ لکپج جیل میں ملاقات ہوئی ہے پیر پگارہ کا خاص پیغام شہباز شریف کے لیے لے کر آیا ہوں ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں تکراؤں کے نتیجے میں آگ لگتی ہے تو اس میں سب جلیں گے دورانی صاحب جو اپوزیشن کا حضابہ ہے کہ اکمہ جونسی ہے وہ عوام کے مرارتے پوری نمبر ایک نمبر دو صاحب مائنس مریم فارولا میں بار بار رکھ کروں گا کیونکہ آپس میں کے جو فیملی کے خلافات ہیں اگر یہ شہباز شریف صاحب انگر ہے تو کیا مریم کو آپ بی بی کو آپ اس پر رضا مند نہیں کر سکتے آپ ان سے ملاقات اگر کرتے ہیں سوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہے دیکھیں نا جی اور اگر مجھے اپورچونٹی ملے گی تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ پارلیمنٹ میں بات جائے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے عادی پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو گرفتار کر دیں گے تو ڈائیلوگ کیلئے راستے بند ہو جائیں گے باقی لوگ اگر باہر ہیں تو اچھا ہے باہر ہے جلسے کوئی کرتا ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جلسہ کرے دورانی صاحب یہ فرمائیے گا لہذا اب وہ اپوزیشن کا سارا لے اپوزیشن کی طرف میں آنا چاہتے ہیں دیکھیں جی جی ڈی اے کا جہاں تک تعلق ہے یا فنکسنل لیگ کا تعلق میں نے تو بتایا ہم تو صوفی قسم کے لوگ ہیں یہ صوفیوں کی درتی ہے یہاں پہ ہم آج نہیں سے آئے ہیں ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے اور میں سالس ایسا سالس کے طور پہ ہوں جو کہ میں ہمیشہ جھک کے کھڑا ہوتا ہوں میں ہمیشہ عدب سے بات کرتا ہوں میرے لئے حکومت اور اپوزیشن کا ہر فرد قابل احترام ہے پارلیمنٹ کا ہر میمبر جو ہے وہ قابل احترام ہے میرے سے اختلاف کرنے والا بھی قابل احترام ہے اور ہمارے ساتھ ملے ہیں دورانی صاحب دورانی صاحب نے فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت کیا پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت کیا میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھ زیادے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں کیا وہ بھی ریزائن کریں گے پارٹی فیصلے کے مطابق دیکھیں جی جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے یہ بلکل ہمیں سب کو کلیر ہونا چاہیے کہ ہر فرد کو اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے میرے سے اگر شہباز صاحب پوچھیں گے میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنے پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق چلنا چاہیے لیکن پارٹی کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میری ایک رائے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو سالس کے طور پر یہاں آیا ہوں میرے لئے ہر شخص قابل احترام ہے جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کلیر ہونا چاہیے ہر شخص کو پارٹی ڈسپلن کے ایکارڈنگی ہی چلنا چاہیے اور سپیکر قومی سیمبلی نے مسلم لیگ نون کے دو ارکان کو اسطیفوں کی تصدیق کے لیے بلالیا ہے مرتضی جاوید عباسی اور محمد ساجد نے چودہ دسمبر کو اسطیفہ بھیجوایا تھا بات کریں گے اسمان خان سے اسمان دونوں ارکان کو کب طلب کیا گیا ہے دیکھیں بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی اسطیفہ دینے چاہتا ہے وہ دے اس کو فورپر پر منظور کر لیا جائے گا مسلم لیگ نون کے دو ممرانی اسمبلی مرتضی جوید عباسی اور محمد ساجد انہوں نے پندرہ چودہ دسمبر دوہزار بیس کو اپنے چیفے جو ہیں وہ سرکاری لیٹر ہیڈ پر سپیکر قومی سیمبلی کو پڑھائے تھے اور اس میں اب کہا گیا ہے کہ دونوں ممرانے قومی سیمبلی کے چیفوں پر دستخط جو ہیں وہ قومی سیمبلی مطابق انسی طرف سے دیا گیا ہے جو سختوں کے مطابق ہیں اور ممران اپنے چیفوں کی تصدیق لیے سپیکر قومی سمبلی کے سامنے پیش ہونے کی تاریخ سے قومی سمبلی کو سیمبلی کو مضلع کر دیں اور ممران کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی وہ تاریخ دیں گے اس کے ساتھ دن کے اندر انہوں نے چیفوں کی تصدیق کے لیے بلائے جائے گا مسکورہ ممران کی جانب سے اگر جواب نہ دیا گیا تو یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کیا اور صورت میں ان کے چیفوں کو منظور کر لیے جائے گا یعنی جو بھی سیفات دے گا حکومت اور پارلیمان میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے عثمان معاملے کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ اور کراچی میں وینٹ مشین سستی ملنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں بین الکمامی طرز کی مقامی وینٹ مشینیں بہت جلد اسپتالوں میں نظر آئیں گی مقامی کمپنی نے وینٹ مشین تیار کر لی مدسن رزیر کے رپورٹ کرونا وبا کے دوران پاکستان میں میڈیکل شعبے میں بڑی پیش رکھ انتہائی نگداشت یونٹ میں انتہائی مہنگی وینٹ مشین اب سستی ملے گی کراچی کی آلسن کمپنی نے بین الکوامی طرز کی وینٹ مشین تیار کر لی کمپنی کے گروپ چیئرمن نے بتایا کہ وینٹ مشین کی تیاری صرف چھے ماہ میں ممکن ہوئی ہارٹ ویئر سے ساپ ویئر تک تمام ڈیویلپمنٹ کمپنی کے مقامی انجینئرز نے کی ہمارے دام جو ہیں اس کے بہت کم ہے ایمپورٹڈ سے ایمپورٹڈ آپ کو اس کا ایکویولنٹ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو چالیس پینتالیس لاکھ سے کم میں نہیں ملے گا اور ہمارا جو پروڈکٹ ہے جب مارکٹ ہوگا اپروکسیمٹلی ون تھرڈ اپ دی پرائیس میں ہوگا اپروکسیمٹلی پندرہ لاکھ کا ہوگا جو بہت ہی افورٹڈگل ہے کنسیدرنگ کہ اس میں ٹیکنالوجی بیٹر دن موسٹ اپ دی وینٹیڈیٹرز دنیا میں ہیں کمپنی انجینئرز کی انتھک کوششوں کے بعد وینٹ مشین کا استعمال بھی انتہائی آسان رکھا گیا ہے اور اس کا میار بھی کم نہیں پاکستان میں فرس ٹائم انڈسٹریل سٹینڈرز کے اوپر جو وینٹ تیار ہوا ہے اس میں کولیٹی تو موسٹ امپورنٹ پیکٹر تھا اور چونکہ پہلا سوال ہی اپنے کولیٹی کے حوالے سے کیا ہے تو تمام سٹینڈرز ہم نے آئی ایس او سے چیک کر کے اور جو ایس پر آئی ایس او سٹینڈرز ہم نے ڈیفائن کرتا ہے اسی کے اکارڈنگ لیے ہم نے کمپیٹ یہ ڈیزائن اینڈ ڈیولپنٹ لوکل کیا ہے پاکستان انڈنیر کانسل نے وینڈ مشین سمیت دیگر مشینری کو ڈرگ ریگلویٹری آتھارٹی آف پاکستان سے منظوری کی یقین دہانی کروا دی اور کہا کہ اس مشینری سے ہم ایک کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے ایل نو وینچورا کی وجہ سے اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل میں کووڈ کی ایک پیشنٹ کی جان بچی اور میرا خیال ہے کہ اس ساری بات سے ہمیں یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بندے کی بھی جان پاکستانی پروڈکٹ سے بچا لی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتا ہے آلسن کمپنی نے انتہائی سستی منی وینڈ مشین بھی تیار کی ہے جس کا استعمال بغیر بجلی کے ممکن ہے اس کی قیمت صرف ڈیر لاکھ روپے ہے اور اس کا استعمال دہات میں بھی ممکن ہے موبائل فون، پرس اور دیگر اشیاء کو بھی ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے مشین تیار کی گئی ہے مشکل گھڑی میں پاکستان میں بننے والی وینڈ اور دیگر مشین رینہ صرف ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی بلکہ اس سے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ مدسی نظیر سما کراچی لاہور میں کودہ اٹھانے سے متعلق ویس منیجمنٹ کمپنی کی ڈیڈ لائن کا آخری روز آ گیا مختلف مقامات سے کچھرا نہ اٹھایا جا سکا جبکہ حکام نے مزید تین دن مانگ لیے ہیں رپورٹ کریں گے دانیال امر چار دن مانگئے ہم نے ایک دن میں تین دن کا کام کرنے 24 کو لاہور کو زیرو ویس کرنے وعدہ تو تھا 24 دسمبر تک مکمل صفائی کرنے کا مگر یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا باغوں کا شہر ابھی تک کچھرے کا شہر بنا ہوا ہے لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی نے پورا زور لگا دیا مگر کورا صاف نہ ہو سکا شہر میں تافن اور بدبو نے دعویوں کی کلے کھول دی ہے سی اے او لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی نے حالات دیکھ کر کچھرا اٹھانے کے لیے مزید محلت مانگ لی دوسری طرف ترک کمپنیوں نے گاڑیاں اور مشینری قبضے میں لینے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا جس پر عدالت نے الوی ایم سی کو مشینری استعمال کرنے سے روکتے ہوئے 29 دسمبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے کیمرمن ندیم صادق کے ساتھ دانے آل عمر سما لاہور تو ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لاہور بھی کراچی کے نقشے قدم پر ہے جگہ جگہ کچھرے کے دھیر ہیں لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی کے دعوے تھس ہو گئے ڈیڈ لائن کا آخری روز لیکن شہر کا بیشتر حصہ ابھی بھی کوڑے دان کا منظر پیش کر رہا ہے سما کے نمائندے دانیال عمر اور شاہین شہزادی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے تو پہلے دانیال سے بات کر لیتے ہیں دانیال یہ کیا ہوا؟ کیا لاہور کا کچھرہ اٹھانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ چار دن میں صفائی کا دعویٰ کرنے والی ڈبلیو ایم سی نے مزید محلت مانگ لی ہے؟ جب ایک کل پہلے لاہور میں کچھرہ اٹھایا جاتا تھا صرف ایک شفت کے اندر چھے سے ایک منٹ تک کچھرہ اٹھایا جاتا تھا لیکن لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حق کیا تھا کہ تین شفت کے اندر کام کیا جائے گا اور اب چار دن سے تین شفتوں میں کام ہونے کے باوجود بھی کچھرہ ابھی تک لاہور سے مکمل طور پر صاف نہیں کیا جا سکا سی ایو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عمران علی سلطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم چار روز کے اندر پورے لاہور کو صاف کر دیں گے زیرو ویسٹ ہوگا یہاں پر لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا یارہ دسمبر کو کام رک گیا تھا اور جو ترک کمپنیاں ہیں انہوں نے کورا اٹھانا لاہور سے بند کر دیا تھا جس کے بعد بیس دسمبر تک یہ معاملہ چلتا رہا ان کی ہرطال چلتی رہی اور پھر جو مشینری ہے کورا اٹھانے والی وہ تحویل میں لے کر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے خود کام شروع کیا اب سیچویشن یہ ہے کہ لاہور کے مختلف علاقے اس وقت میں گلبرک کے اندر موجود ہوں یہاں پر بھی کورے کے کچھرے کے دھیر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن کی بات کریں وفاقی کالونی کی بات کریں جو لاہور کے پوش علاقوں کی طرف بھی جو آتے ہیں وہاں بھی کورا جمع ہے شادمان میں بھی کورا ابھی تک اسی طرح سے ہے اور پھر اندرون لاہور کی طرف بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کورا پڑا ہوا ہے اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ محلت جو ہے وہ مزید انہوں نے زیادہ مانگی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو تین روز کے اندر جو ہے وہ کورا صاف کر دیا جائے گا پچپن سو ٹن جو ہے وہ کورا مزید دو تین روز کی محلت مانگی گئی ہے تاکہ یہاں سے جو کچھرا ہے اس کو صاف کیا جائے جبکہ لاہور کے شہری جو ہیں وہ خاصے نراز ہیں اس معاملے پر شاہین شہزادی سے جانتے ہیں مزید اپڈیٹ پوش علاقوں میں صفائی کیسی ہے ہم نے دیکھی شاہین شہزادی بتائیے اندرون لاہور کی کیا صورتحال ہے جو صورتحال پوش علاقوں کی ہے وہ ہی اندرون لاہور کی ہے یہاں پر بھی کچھرے کے ڈھیر ہیں جو یہاں پر کنٹینرز رکھے گئے ہیں کن کے لیے ابل ابل کے ان سے کچھرا باہر گر رہا ہے یہاں کے جو روڈز ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ تنگ ہیں ٹریفک کی روانی پہلے ہی متاثر ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اب جو یہاں پر کنٹینرز رکھے گئے ہیں کچھرا باہر تک پھیلا ہوا ہے تو مزید جو ٹریفک ہے اس کو گزرنے میں کافی زیادہ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے شہریوں کو بھی کافی مشکل ہو رہی ہے تافن اٹھ رہا ہے بدبو اٹھ رہی ہے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ان ایریاز کو بھی صاف کیا جانا چاہیے پوش ایریاز میں سے تو چلیں دو دن بعد کورا اٹھا لیا جاتا ہے لیکن لاہوری یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پچھلے دس روز سے ایسے ہی کچھرا پڑا ہے جو شہر ہے اندرون شہر وہ کچھرا کھنڈی بن چکا ہے ان کو کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے یہاں پر جو یہاں پر لاہوری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وزیراللہ پنجاب نے حکمات جاری کی ہے الڈیوی امسی نے وہ حکمات ہوا میں اڑا دی ہے اس طرح سے ان کے یہ دعوے بھی ہوا میں ہی اڑ جائیں گے کہ چار روز میں جو لاہور ہے وہ ساپ ہو جائے گا تیزرا روز ہے آج اور ایک روز باقی ہے لیکن صورتحال کچھ بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی کچھرے کا ڈھیر جوں کے تو ہیں جی بلکل شاہین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجبور ہیں اس وقت کچھرے کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کرنے کے لیے کس حوصلے سے آپ یہاں پر کھڑی ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ کچھرا اٹھایا نہیں جا رہا ترجمان پنجاب حکومت مسارت چیما صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے مسارت صاحبہ ہماری رپورٹرز ہمیں آگاہ کرے نہ صرف اندرون لہور سے بلکہ پہنش علاقوں کی صورتحال بھی ایک جیسی ہے کیا وجہ ہے کہ کچھرا نہیں اٹھایا جا رہا ایک ڈیڈ لائن کے بعد مزید محلت مانگی جا رہی ہے اتنا مشکل ہو چکے ہیں لہور کا کچھرا اٹھانا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں سما نیچور کے انتہائی شکر گزاروں کہ آپ نے گرمنٹ کا موقف لینے کے لیے مجھے لائن پہ لیا بیسکلی میں تھوڑا سا یہ جو سارا کرائسیس ہے اس کا بیگراؤنڈ شیئر کرنا چاہتی ہوں عوام سے یہ جو ٹرکش کمپنیز تھیں ان کے ہاں جو ٹھیکا تھا وہ فیبری مارچ ختم ہو گیا تھا جسے ہم نے 31 دسمبر تک ایکسٹینڈ کیا تھا اور ان کے کانٹریکٹ کے خاتمے میں ابھی دس دن رہتے تھے اور انہوں نے پچھلے بیس دن سے اچھا مسرح صاحبہ یہ ساری باتیں تو ہمیں بلکل پتہ ہیں کہ جو ٹرک کمپنی تھی ان کا مہائدہ ختم ہو گیا تھا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ مہائدہ ختم ہونے جا رہا ہے میں کمپلیٹ کرلوں جب انہوں نے یہ اس طرح سے بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کیا جو کہ بلکل آن ایٹھیکل ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو لار ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائز کے مطابق الڈوی ایم سی نے ہم نے ان سے گاڑیاں وغیرہ کانٹریکٹر سے وہ اپنے ہینڈ اوبر کی ہیں اور اب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر دس سے پندرہ دن کا اگر یہ پرابلم ہے تو اس کو مزید دو سے چار دنوں کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ پورا لاہور ہم کلیر کریں گے لیکن مسرح صاحبہ یہ چیزیں ساری پہلے سے پتہ ہیں سرے سے اور ہم یہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں یہ بتائیں کہ اب کیا کریں گے اور کیسے کریں گے آپ لوگ جی میں ارز کرتی ہوں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جو تقریباً اگر ہم کل ملاکیں نواہی علاقوں کو ملائیں تو یہ پونے دو کروڑ کے لگ بھگ کی عبادی ہے اس میں تھوڑا سا جو ڈیلے آرے ڈیلے بلکل نہیں ہے بیسیکلی کام ہو رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ ہم لاہوریوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے پیشنس بھی دکھائی اور الڈبلی ایم سی کے ساتھ مل کے یونین کاؤنسل لیول پہ سارے لوگ مل کے وہاں کی لوکل ڈیڈرشپ انتظامیاں تو انشاءاللہ کپل آف ڈیز میں یہ ٹوٹل لاہوری کی مکلیر ملے گا جی جی مسرح صاحبہ اب تو کوٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ مشینری استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو بیک اپ پلین کیا ہے کس طریقے سے آپ کلین اپ کریں گے لاہور کو بیسکلی جو ہمارا جو لاہور ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی ایڈوائز کے مطابق یہ جو کانٹریسٹ تھے ابھی 31 دسمبر میں ابھی بھی کچھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مسرح صاحبہ آپ ہمارے ساتھ رہیے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عزمہ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے عزمہ صاحبہ یہ جتنا لاہور میں کچھرا ہو گیا ہے اور اٹھایا بھی نہیں جایا پارا انتظامیہ سے کیا ایسی صورتحال پہلے لاہور کے دیکھیں آپ نے اور کیا وجہ ہو گئی کتنا کچھرا ہو گیا لاہور میں بہت شکریہ اور مجھے خوشی ہے کہ جو لوگ کے صحیح مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملے اور اس کے اوپر بھی توجہ جائے ہم تو پچھلے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کچھرا حکومت میں پورا لاہور پورا پنجاب اور اس لاہور کی حالت کیا کیا مجھ سے نہ پوچھئے اپنی خود کے اپنے نمائندوں سے پوچھئے لاہور کی عوام سے پوچھئے کہ لاہور کو جو ہے وہ پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا لاہور کو صفائی اس کی ایگزامپل دی جاتے لی اور یہ جو حکومت جو کچھرا اٹھانے کے قابل نہیں ہے اور جو خود کہہ رہے ہیں ہماری سیاری نہیں تھی ہم ٹرین نہیں ہیں یہ سارے ٹرین ہونے کے لیے آئے ہیں اور ان کا یہ ٹریننگ سیشن جو ہے یہ ہمیں بھگتنا ہے وہ آٹے کی جو ہے قیمت میں چینی کی بھی اور سو مچ سو کے تکرے کی جو ہے وہ حالت میں بھی بھگتنا ہے انہوں نے بغزے شباب شریف میں جو پورا ایک سیٹ اپ وہ یہاں نظام دیکھے گئے تھے الڈیوی امسی کا اس کے کانٹریکٹ کینسل کیے لوگوں کو یہاں سے بھگایا اور اس کی مشہد کر دی اور الڈیوی امسی کی کیا بات کروں واسا جو ہمارا ادارہ ہے اور جو دوسرے ہمارے لوکل بھی یہاں ادارے تھے آپ کی اطلاع کے لیے کہ ان کو بھی پروپر فنڈنگ نہیں کی جاتی ابھی بھی ان کے لوگوں کی کتنے کتنے مہینوں کی تنخائیں پرینڈنگ ہیں یہ حالات ہیں ان کے اور باتیں ان سے ایسے کرا لیں کہ وہ ایسے کریں گے کہ جیسے دودھ اور شہد کی نہریں بس انہوں نے بہائی دی ہیں ساری اور پاکستان کے لوگ کم پڑ گئے وہ شہد کی نہریں جو رہے وہ اٹھانے کے لیے بہت بہت تریجک صورتحال ہے لاہور کی بھی اور پورے پنجاب کی صرف لاہور کی نہیں گجرہ والا میں آپ کو پنگ پوائنٹ کر سکتی ہوں گجرہ والا میں اس وقت شیخ پورا میں ہوں شیخ پورا کے اندر آپ حالات ہیں دیکھیں میں کوئی تصویریں بھیجوں آپ حران رہ جائیں گے پورے پنجاب کے اندر صفائل کی کوئی صورتحال نہیں بکاوز سارا گنج ہے وہ یہاں ایک اٹھا ہو گیا ٹھیک ہے عزمہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مصرح چیما صاحبہ ہی میں یہ ہیں مصرح صاحبہ جس طریقے سے آپ نے سنا اور ابھی آپ بتا رہی تھی کہ ترک کمپنی کے والے سے بڑا انیتکل ہے تھوڑا سا ڈریک ہو رہا ہے کودہ اٹھانا ماں سے مشکل ہو رہا ہے تو اب تو کوٹ کا آرڈر بھی آ گیا ہے آپ لوگ مشینری بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کیا بیک اپ پلان ہے کیا کیا ہے آپ نے کس طرح کودہ اٹھائیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ گاند وہ ہے ان کا پھیلایا ہوا رائتہ یہ جس طرح سے پاکستان کی نہیں مصرح چیما صاحبہ یہ مت کہیے نا کہ انہوں نے کیا کیا آپ نے کیا کیا ہم آپ سے تنقید برائے تنقید پر بات نہیں کرے ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آگے کا پلان کیا ہے کتنی درمیوں کیسے اٹھائیں گے تو یہ ہاتھ سے بھی وان تھرڈ کانسٹیو پر پہلے آپ کا لوکل لوگوں کو یوٹلائز کر کے انہوں نے یہ کونٹریکٹ دیئے تھے اس میں ان کے اپنے وہ تھے انہوں نے اپنے کیچ بیکس اور اس کے بعد یہ انہی کی بلیگ میری مصرح صاحبہ یہ بتائیے کہ what is your plan چار دن سے کچھرا جمع ہے لوگ پریشان ہیں اندرونے لہور ہو یا پھر پوش علاقے ہو سب ایک ہی جیسا منظر پیش کر رہے ہیں کیا plan ہے آپ کے پاس کیا کریں گی چار دن میں آپ کیسے اٹھائیں گے لہور کے شریع جاننا چاہتے ہیں جی میں یہ بتا رہی ہوں کہ within a four days ہمارا backup plan یہ ہے کہ جتنی بھی local government کے پاس LWMC کے پاس ہمارے پاس جو available resources ہے plus ہم private sector سے بھی کر کے محلی تو انشاءاللہ ہم نے four days کی deadline دی ہے اس کے اندر اندر ہم پورے لہور کو clear کریں گے آپ یہ کہہ رہیے ہیں کہ مزید چار دن کی deadline ہے جس کے اندر آپ پورا لہور clean کریں گے کچھرا اٹھائیں گے ہم بھی دیکھیں گے اور follow up بھی آپ سے ضرور لیں گے چار دن کے بعد کہ کیا واقعی کچھرا یہاں سے اٹھایا جا سکا ہے مسر اچیما صاحبہ آپ نے وقت دیا عظمہ بخاری صاحبہ اور اس کے علاوہ ہمارے نمائنگان ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کرنے کے لئے شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ چار دن میں لاہور کا کچھرا اٹھا لیا جائے پنجاب کی بات کریں پنجاب میں قبضہ گروپوں کے خاتمے کے لئے حکومت نے کاروائی تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے لئے پنجاب اسمبلی ایکٹ بنائے جائے گی اور overseas پاکستانیوں کا خاص قیال بھی رکھا جائے گا ہوم وقت مکمل کر لیا گیا تفصیلات محسن ملال کی ریپورٹ میں ہم اب قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں کپتان نے پالیسی واضح کی تو کھلاڑیوں نے بھی کمر کس لی پنجاب میں قبضہ گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی ہوگی اککام کا کہنا ہے صوبے میں اس وقت ڈھائی سو سے تین سو عرب روئے کی پراپرٹی پر مختلف گروپوں کا ناجائز قبضہ ہے متاثرین میں زیادہ ترسمندر پار پاکستانی ہیں صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کمیشن متحرک ہو چکا ہے کمیشن کے وائس چیئرمن کہتے ہیں نئی قانون سازی میں تمام محکموں سے مشاورت ہوگی پورے پنجاب لیول پہ ایک آپریشن ہم کنڈکٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں جتنے بھی اوورسیز کے جو قبضہ مافیا ہے ان سے پراپرٹیز اور ریٹریف کروائی جائیں گے وائس چیئرمن کے مطابق لیب، لڈی اے اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر آپریشن کیے جائیں گے لہور کا ہی ذکر کرتے ہیں لہور میں بیس بڑے قبضہ گروپ متارک ہیں جنوبی لہور، شمالی لہور سردی علاقے میں لینڈ مافیا کا راج ہے متعدد گروپوں کو سیاسی پشت بناہی حاصل ہے بات کریں گے جہانگیر خان سے جہانگیر کیا معلوم ہو پایا ہے اور پولیس کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف اور یہ سیاسی پشت بناہی کا کیا معاملہ ہے کبضہ مافیا کی کاروئیاں کچھ زیادہ ہیں وہاں پر کئی علاقے کئی ہاؤسنگ سائیٹیز ایسی ہیں جہاں پر کبضہ مافیا متحرک ہے اسی طرح سے اگر سردی علاقوں کی بات کی جائے تو اس میں مناوا بھجین جنگ روڈ سے ملحقہ جتنے بھی عبادیاں ہیں وہاں پر بھی کبضہ کی شکایات اور آئے روز جو ہے فائرنگ کے واقعات وغیرہ ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں جیاسی پشت بناہی کی جہاں تک بات کی جائے تو کئی نہ کئی کسی جماعت کے ساتھ یا اس کا شیلٹر جو ہے ان کبضہ گروپوں کو حاصل ہے ابھی جو لاہور پولیس کی موجودہ کمان ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کبضہ گروپوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں سخت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں نہ صرف پولیس بلکہ ال ڈی اے اچھا جانگیز جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کبضہ مافیا کا راج ہے تو چھوٹے بڑے یہ گروپس ہیں تو جو چھوٹے کبضہ مافیاز ہیں انہوں نے بڑے گروپس کا شیلٹر لے رکھا ہے تو کسی بڑے گروپ کا نام سامنے آئے اور تشویش ناک بات یہ ہے کہ متعدد گروپس ایسے ہیں جن کو سیاسی پوشت بنا ہی بھی حاصل ہیں جہانگیر تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ حکومت سے سندھ کا کراچی کے شہریوں کے لیے منصوبہ بلاول بھٹو نے ملیر ایکسپریس وے کا سنگے بنیاد رکھ دیا بات کریں گے سنجے سادوانی سے سنجے کیا ٹارگٹ ہے سندھ حکومت کا اس منصوبے کو مکمل کرنے کے حوالے سے پلکہ سندھ حکومت کی جانب سے ملیر ایکسپریس وے کا جسم پیپل پاری بلاول بھٹو نے سنگے بنیاد رکھا ہے 38 کلومیٹر تقیل یہ منصوبہ ہے 6 لائنس ہوں گی دو ہے جس میں انٹرٹین بھی ہوگی یہ منصوبہ دو سال کے اندر مکمل کرنا ہے یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا جی ٹھیک ہے سنجے اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ ملیٹن سے فلال اتنا ہی ایک برے کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنس کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما